محمدی سیڈی سینٹر فتہگار اجنسی روڈ رویل پورا سیالکر رابطہ محمد علی 030061333713 محمد اسمان 03006171414 اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشادلہ ماشادلہ یا ایوہ الذین آمنت قولوا بقولوا قولا سديدا يصلح لكم ارمالكم ویغفر لكم زنوبكم وبيت اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اینا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال والجبال فأبین ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انہو كان ظلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم سلام علیم ماشاء اللہ کاری صاحب بہت احسن انداز دے اندر تلاوت قرآن پاک فرمائیے اللہ تعالیٰ کاری صاحب دے علم و عمل اندر برکتہ عطا فرمائے لگ دل دے کاردسی قرآن پڑی جانتے قرآن ہی سنی جائیے قرآن نہ دی بہارے احسانو می جڑی توحید دی سمجھائیے بھی قرآن دی بہارے اج دنیا دے اسلام دا نا زندہ دے قرآن دی وجہ نہ لے اللہ رب و عزت کاری صاحب دے علم و عمل اندر برکتہ عطا فرمائے میں ہوں بلا تخیر داو دے خطاب دے آنگا بہت ہی ساڑے محترم بھائی محترم شخصیت محترم جناب حافظ صدام ربانی صاحب آہمونڈے کی بیریہ نازم تبلیغ ایل دی سیوت وارس ڈویر گجرہ والا تشریف لیاؤن اپنے خیالات و مستفید فرمان ہونا دیا اور تو پہلو ذرا بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر ٹلے ٹلے بول دیو تھوڑا جہاں ٹیم رہ گیا کی ہو گیا نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ حافظ صدام ربانی صاحب الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على ملا نبی عبادا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و صلی علی محمد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنون کُطِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَامُكَمَا قُطِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَالَّكُمْ تَتَّقُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَامَ رَمَدَانَ ایمَانًا وَحْتِ سَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ مُومِن لَيْ رَمْزَانَ مُبَارَكَ تے چان خوشی دا چڑیا بے دینا مجھو لان دے کر آن سے آپا وڑے آ اے مومن رکھ تو روزا جو تینوں سمجھایا سال پچھوں رمضان مبارک تے نال نصیبہ آیا واجب الاخترام سامین محترم ہر قسم دی ہم دو سنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذات لے خواہ سے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے پر رحمت مہینے دے اندر اے اللہ پاک دی رضا علیہ ایک عظیم و شان تبلیغ دا پرو گرام منقت کی تاگہ آئے یقینی بات ہے کہ گرمی دی شدت اور حدت بھی اور روزے دی کفیت اور حالت دے نال انسان دے اندر زوف کمزوری بھی واقعہ ہندیے لیکن حصولِ جنت دے واس تے اہلِ ایمان دیا زندگیاں دا مطالعہ کریے او نہ اس تو کئی گنا زیادہ پریشانیاتِ مصیبتان اسی نے لگایا ہم تے اللہ پاک دی طرف و رحمت نعمت دیا فراوانیاں نے افتاری دے اندر ترہ ترہ دیا اللہ پاک اپنے بندیاں نو نعمتا عطا فرمائیاں نے تو اس لئے اللہ پاک دے کاردے اندر تشریف لے آئے ہو تو پریشان ہو کہ نہیں بینا بلکہ بڑی خوشی دینا کہ اللہ نے بڑی رحمت فرمائیے وگرنا کوئی کھیتاں دے اندر لوگ مصروف نے کوئی دکانہ دے اندر مصروف نے کوئی کاروبار اندر مصروف نے کوئی میند کر کے اپنے کاردہ سفر کر رہے نے واپس آرے نے تے تو آنو اللہ پاک نے وقت دیتا ہے مول دیتی ہے تے اللہ دے کارچے بیٹھے ہو اللہ دا بڑا فضل ہے اللہ دا بڑا کرم ہے تو جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے ہونا اگے تشریف لے کے آؤ میں تے بلکل چاند منٹ گال کرنی ہے میرے محترم میرے بزرگ اور نمونہ سلف حضرت مولانا بشیر آمد شاکر صاحب انشاءاللہ بہترین خطاب ہونا فرمانا ہے تے تُسی اللہ دی رزال ہی نہ اگے اگے تشریف لے آؤ کتاب العلم بخاری شریف دی روایتیں تیڑا بندہ علم دی مجلس تو دور بھیند ہے نا اللہ دی رحمت تو دور بھیند آئے تے اس لئے پریشان نہیں ہو نا اللہ پاک دے قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہے آؤ ایک دو حدیث سنا کے تے بعد میں ختم کر دیا اہل ایمان تے رو دے فرد کی تے نے شابان دو ہجری دے اندر مدینہ پاک دے اندر نبی پاک تشریف فرما نے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا فرمایا میرے مابو پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیوم یا ایوہ اللہزین آمنوم کتب علیکم السیاموم کما کتب علی اللہزین من قبلکم لا اللہ کم تتکون اللہ پاک فرما دینے مومنوں سلبوم قرآن مجید اٹھاسی ایسے مقام میں جتے اللہ مومن انو خطاب کیتا ہے ہر بندہ ایمان والا سمجھے کائناتہ رب منو ڈریکٹ حکم دے رہے آئے کتب علیکم السیام اللہ فرما دینے ہسی تو آٹے تھے رو دے فرد کر دیتے نے جس طرح پہلے آتے نے روزیاں دی فرسیت دا مقصد فلسفہ کیے لا اللہ کم تتکون تاکہ تسی پرہیدگار بن جاؤ تو آٹے دلان دے اندر تقوی آ جائے اور تقوی کی جیدے ہر چھوٹے تو لکے بڑے گناہ دی نفرت تو آٹے میرے دل ویچ بیٹھ جائے چھوٹی تو لکے بڑی نیکی دی محبت بیٹھ جائے اور تقوی کتنی عظیم نعمت ہے آمینہ دلال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو لو پوچھیا گیا اے اللہ دے پاک پہ خمبر علیہ السلام جیئے زیادہ لوگ کہ سنیکی دی وجہ تو جنت ویچ جانگے تے نبی پاک فرمان دینے تقوی اللہ وحسن الخلقی آمینہ دلال فرمان دینے زیادہ لوگ تقوی دی وجہ تو اللہ دے ڈر دی وجہ تو تے اچھے اخلاق دی وجہ تو جنت ویچ جانگے روزیاں دا مقصد بھی یہ کہ تقوی مل جائے جے روزا بھی رکھے ہیں زبان تو چھوٹ بھی بولدہ جارے ہیں روزے دے عجر تو محروم ہیں روزا بھی رکھے ہیں نماز نہیں پڑھ دا روزے دے مقصد تو دور ہیں روزا بھی رکھے ہیں گیب تعمی کر دیں روزا بھی رکھے ہیں تو کھے بھی کر دیں روزا بھی رکھے ہیں حرام کمائیاں بھی کر دیں روزا بھی رکھے ہیں سعود دے کاروبار بھی پیا کر دیں روزا بھی رکھے ہیں ظلم بھی کر دائیں روزا بھی رکھے ہیں بے انصافیاں بھی کر دائیں انہیں روزے دے مقصد نو نہیں سمجھیا روزے دے مقصد نو انہیں سمجھے ہیں لا اللہ کم تتکو جس بندے نے تقویٰ پالے ہیں آؤ میں بات ختم کر دیا تقویٰ کی چیزیں سیدنا علی المرتضی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ آنہو کل سوال کی تاگیا علی پیار تقویٰ کی چیزیں حضرت علی فرمان دینے الخوف من الجلیل والعملون بالتنزیل وقناعتن بالکلیل والاستعدادون لیوم الرحیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ لوگو تقویٰ کیے لپ والی دے باسیو رب دا باس تاجے بیار علی پاک دے فرمان نو دلان تے لکھ لو روزیاں دا مقصد سمجھاؤ گے روزیاں دے فید پا جاؤ گے رمزان دیاں پر کتا مل جانگیاں جناب علی فرمان دینے الخوف من الجلیل اللہ دا خوف دل ویچھ رکھنا ہی تے تک وائے حضرت علی فرمان دینے ہر دین نو بندہ انج سمجھے ہیں جو میں دنیا دا آخری تے آج موت دا پیغام انو والا ہے جہ دو ایک گل دل ویچھ بیٹھ جائے گی ہیں کوئی کسے نہ زیادتی نہیں کرے گا کوئی بے نمازی نہیں رے گا کوئی رمزان دے ادب نو پمال نہیں کرے گا آؤ لوگو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علی اللہزین من قبلکم لا اللہ کم تتکون رمزان تو فیدے اٹھا لیں آس سن ذرا توجہ کر سن آخری حدیث سنن نسائی دیئیں گال بڑی توجہ نہ سنوالیں میرے پیغمبر دا فرمان حضرت طلع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی انو فرمان دینے دو بندے کٹے مسلمان ہوئے نبی پاک دا کلمہ پڑے آئے ایک بندہ کچھ عرصے تو بعد نہ شہادت دی موت فوت ہو گئے ہیں دوجہ ایک سال بعد تبعی موت فوت ہو گئے آئے بستر علالتیں فوت ہوئے ہیں نبی پاک دے سیابی طلع پیان کر دینے رضی اللہ تعالی نو کچھ عرصے تو بعد منو خواب آیا جڑا شہید ہوئے ہیں وہی اللہ دی جنتے اندر ہیں جڑا ایک سال بعد فوت ہوئے ہیں وہی اللہ باگ دی جنتے اندر ہیں جڑا بعد ویچ کار فوت ہوئے ہیں اوہ دا مقام تے درجہ اللہ نے شہید تو اچھا کر دیتا ہے حضرت طلع فرمان دینے میں بڑا حیران و پریشان ہے میں کیا ماجرہ تے گل کیے ہیں شہید تا تے مقام بڑے ہیں شہادت دی موت درجہ بڑھائے ہیں حضرت طلع فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دیکھو لگیا جاکے اللہ دے پیغمبر سامنے اپنا خواب دسیائے جگان دے پیر علیہ السلام مسکراب ہے ہاں فرمان دینے علیہ السلام قدمہ کسا بعدہ حسنت اللہ فادرہ کا رمضان جڑا بندہ ایک سال بعد پاہمے کار فوت ہوئے ہیں انہیں دوسرے نالوں ایک سال رمضان دا مہینہ زیادہ پالے آئے رمضان دی برک دی وجہ دوں یہ دے روزیاں دی فدیلت دی وجہ دوں اس مہینے دی شان دی وجہ دوں اللہ پاگ نے انہوں عظمتہ بہتیاں دیتیاں نے اور سائے پہ دل دا پیغام سنو کہ لگ گیا منڈی کیسا سجے آ بزارے سونی سونی جن سوے کو لگے امبارے دے لوٹ لو پیارے ہو اے سودان مولدہ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدہ کی تے نفلہ دے ٹیرنے کی تے تلاوتہ دے عجر و سواب کی تے افتاریاں دے نے کی تے دینی پروگرام دے تمام کی تے غریبانہ تاونے لاگ گیا منڈی کیسا سجے آ بزارے سونی سونی جن سوے کو لگے امبارے دے لوٹ لو پیارے ہو سودان مولدہ ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدہ ایک نیکی کریے لوگو ستر نیکی آندہ فائدہ آئے حضرات گل سنوالیے ایک نیکی کریے لوگو ستر نیکی آندہ فائدہ آئے مومنہ اے دے ویچا منے آنا حکم او نا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدہ جنت سجائی ہو را کرن انتظاریاں روزے داراں واس تینے ساپ ایتیاریاں تے رکھ کے تے روزہ کم کی تا نہیں فضول دا تے آخری جملائے لکھ لے دلان تے اگر تُو کیاں مولیل کرنے تراویاں پڑھنا ہے تیرا دل خوش ہو جائے گا تے بات بڑی پیاری فرمان دے نے سنے آن قرآن چھاڑ نیندران پیاریاں سنے آن قرآن چھاڑ نیندران پیاریاں راتانو جگائی رکھے آن حافظان تے کاریاں تے پڑیاں نے تراویاں کم کی تا نہیں عدول دا ماہ رمضان آیا رحمتان تجول دا